السلام علیکم ورحمت اللہ سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ نماز میں اگر بھول جائیں غلطی ہو جائے تو کیسے سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں آج یہی مسئلہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جسے جان کر آپ کو مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا سجدہ صاحب کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت کے لیے ایک نیو چینل کریٹ کیا ہے اس چینل کا لنک آپ کو لسکرپشن میں دل جائے گا اس چینل کو بھی ضرور سبسطائب کر لیجئے گا سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ دیکھیں نماز کے واجبات میں سے اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اگر فرض چھوٹ گیا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی فرض میں تاخیر ہو جانے سے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے مثال کے طور پر کسی شخص سے نماز کے واجبات میں سے بھولے سے کوئی واجب چھوٹ گیا یا پھر فرض میں تاخیر ہو گئے اب اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اب اگر کوئی سجدہ صاحب نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی اگر سجدہ صاحب کر لے گا تو اس کی نماز بالکل درست ہو جائے گی مکمل ہو جائے گی نماز کے واجبات کیا ہیں یہ آپ نماز کی کتب میں دیکھ سکتے ہیں آپ روپ سنٹر پر جائیں اور کوئی بھی نماز کی کتاب خرید لیں تو اس میں آپ کو نماز کے واجبات مل جائیں گے کہ نماز کے کون کون سے واجبات ہیں یہاں پر میں آپ کے سامنے مکمل واجبات تو نہیں لیکن نقط صرف چند واجبات آپ کے سامنے گال کرتا ہوں مثال کے طور پر نماز میں سور فاتحہ کے بعد صورت ملانا قرارت کرنا یہ واجب ہے اب اگر کوئی شخص صورت ملانا بھول گیا اور سجدے میں چلا گیا یعنی اسے رکوع میں یاد آ گیا اس کے لئے تو حکم ہے کہ وہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جائے اور پھر صورت ملائے صورت ملانے کے بعد پھر آخر میں وہ رکوع بھی کریں اور سجدہ کر کے پھر آخری رکعت میں قادہ آخر میں وہ سجدہ صاحب کریں لیکن ایک یہ ہے کہ اسے صورت ملانا بھول گئی اور وہ سجدے میں چلا گیا اسے رکوع میں یاد نہیں آیا تو اب اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا نمبر دو پر اگر کوئی شخص چار رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا اور قادہ اولہ اسے بھول گیا یعنی دوسری رکعت میں جو تشہد میں بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں اگر کوئی شخص اتحیات پڑھنا بھول گیا سیدھا کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے تو اب اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اور اسی طرح اگر کوئی شخص اتحیات میں تو بیٹھا یعنی چار رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا اور دوسری رکعت میں اس نے اتحیات پڑھ لی اور بھولے سے اتحیات کے بعد اس نے درود پاک شروع کر لیا درود پاک پڑھ لیا یا پھر دعا پڑھ لیا یا پھر شروع کر لیا درود پاک اتنا پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد اگر اتنا بھی پڑھ لیا تو اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گی کیونکہ اس نے فرض میں تاخیر کر دی کیونکہ اتحیات پڑھنے کے بعد اس کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ تیسری رکعت کے لیے قیام کے لیے کھڑا ہو جائے لیکن اس نے اتحیات کے بعد درود شروع کر لیا تو اب درود پاک شروع کر لیا اس نے فرض میں تاخیر کر لی تو اب اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا یہ چند باتیں تھیں اب دیکھیں اگر کسی سے اس طرح کا کوئی واجب چھوٹ جائے یا پھر فرض میں تاخیر ہو جائے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ آخر میں سجدہ صاحب کرے آخری رکعت میں جا کر سجدہ صاحب کرے سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں آخری رکعت میں آپ بیٹھیں گے اتحیات پڑھیں گے اتحیات پڑھنے کے بعد دائیں جانب سلام پرنے کے بعد پھر آپ دو سجدے کریں گے اللہ اکبر سبحان ربی ال آعلا اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے پھر دوسرا سجدہ کریں گے اسی طرح پھر تین مرتبہ تصویح پڑھیں گے تصویح پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے اور پھر اتحیات سے شروع کریں گے پھر اتحیات پڑھیں گے درودی پاک پڑھیں گے دعا پڑھنے کے بعد پھر دائیں بائیں سلام پھر دیں گے تو یہ سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ ہے یعنی کوئی بھی واجب اگر چھوٹ جائے بھولے سے ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر چھوٹ جائے جان بوجھ کر چھوڑ دینا اسے تو نماز ہی نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ اگر بھولے سے چھوٹ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے اور سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں اتحیات پڑھیں اور قادہ آخر میں اتحیات پڑھیں اتحیات پڑھیں کے بعد پھر دو سجدے کریں دو سجدے کرنے کے بعد پھر اتحیات سے شروع کریں اتحیات پڑھیں درو دیپاک پڑھیں اور دعا پڑھیں اس کے بعد پھر دائیں بھائیں سلام پھیر دیں تو اس طریقے سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ